سری لنکا نے اپنی ریکارڈ ویننگ سٹری کو رکھا ہے برقرار اور بنگلہ دیش کو سوپر فور مریلے میں لگاتار دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں بنگلہ دیش اپنے پہلے دونوں میچز جو ہے وہ ہار چکا ہے پہلا میچ لاہور میں پاکستان کے خلاف اور دوسرا کولمبو میں سری لنکا کے خلاف اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دونوں میچز ہار کر جو ہے وہ بنگلہ دیش فائنل کی ریس سے آلموسٹ آؤٹ ہو چکا ہے بنگلہ دیش نے بہت ہی ایوریج کرکٹ کھیلی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک آسان سا میچ ہار کر جو ہے وہ ایشیا کپ کے فائنل کی ریس سے پاہر ہو چکے ہیں جسٹ ٹو ففٹی ایٹ رنز کا ٹارگٹ چیز کرنا تھا جس میں جو ہے وہ بری طرح ناگام رہے اور آل ٹیم جو ہے وہ جسٹ ٹو تھرٹی سکس کے اوپر آؤٹ ہو گئی کسی بھی بیٹس مین نے جو ہے وہ فائنل سپیرٹ نہیں دکھایا کیونکہ اس پچ کے اوپر جو ہے وہ ٹو ففٹی ایٹ کوئی بہت مشکل نہیں تھا اگر جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے کھیلتے تو آسانی سے یہ میچ جیت سکتے تھے لیکن بنگلہ دیش کی بیٹس مین نے جو ہے وہ کسی نے بھی سوائے ایک بیٹس مین کے توحید حیرید ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایٹی ٹو رنز کی انکھ کھیلی لیکن اس کے علاوہ کسی بیٹس مین نے بھی جو ہے وہ فائنل سپیرٹ نہیں دکھایا اور بہت ہی ایوریج کرکٹ کھیلی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جیتا ہوا میچ آر گئے دوسری طرف سری لنکا کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ جس طرح کی کرکٹ سری لنکا اس ٹائم کھیل رہا ہے تو اس کی تعریف بندی ہے ایک تو وہ اپنی جو ہے وہ ریکارڈ ویننگ سٹریک لے کے چل رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ورلڈ کپ کولیفائر میں اسوسییٹ نیشنز کے خلاف میچز کھیلے ہیں لیکن پھر بھی جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں تو ان کی تعریف بنتی ہے ان کے جو ہے وہ بیٹس مین بھی پرفارم کر رہے ہیں ٹوپ آرڈر میڈل آرڈرز ان کے جو ہے وہ سپینرز اور جو فارچ پولرز پوری ٹیم جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے جو ہے وہ کھیل رہی ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے لازٹ تھرٹین میچز جو ہے وہ اپنے نام کی ہے اس لئے ان کی تعریف بنتی ہے اور اول موچ یہی سیم ٹیم تھی جو کہ لازٹریئر کا ایشیا گپ جیتی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کو اور پاکستان دونوں کو شکست دی تھی پاکستان کو فائنل میں اور سیری لنکا انڈیا کو جو ہے وہ سپر فور میں اول دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ایک الگ فورمیٹ ہے ونڈے الگ فورمیٹ ہے لیکن بہت ہی کمال کی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے سیری لنکا جس کی تعریف بنتی ہے کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے راؤنڈ ٹو کے انکاؤنٹر کی بنگلہ دیش اور سیری لنکا کا میچ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ہوپس ہو کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی کمپلیٹ ہوگا اور رین کی انٹرپشن نہیں ہوگی کمپلیٹ ہنڈرڈ آورز کا میچ ہوگا جو کہ ہم سب ڈیزرف کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ بارش کی اگین ہیوی پریڈکشنز ہے اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اے سی سی نے جو ہے وہ ایک ریزرف ڈے کا اعلان کیا ہے کہ اگر سنڈے والے دن میچ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو میچ جو ہے وہ منڈے کو وہیں سے کنٹینیو ہوگا جہاں پہ سنڈے والے دن رکے گا پاکستان نے جو ہے وہ اپنی پلینگ 11 کا اعلان میچ سے پہلے ہی کر دیا ہے پاکستان لاس میچ سے جو ہے وہ انچینجڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ محمد نواز کو موقع نہیں ملے گا اور فہیم اشرف جو ہے وہ انڈیا کے خلاف میدان میں اتریں گے پاکستان جو ہے وہ تین نہیں بلکہ چار پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنے کو تیار ہے سپنڈ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ شاداب خان کا ساتھ افتخار احمد اور سلمان علی آغا دے سکتے ہیں سلمان علی آغا اور افتخار احمد جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اشان کشن اور جانڈیجا جو ہے وہ دونوں لیفٹی ہیں انڈیا کے میڈل اوڈر میں اور انہوں نے ہی جو ہے وہ اشان کشن نے لاس میچ میں بہت تنگ کیا تھا تو یہ دونوں جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ساری جو نظریں ہوں گی وہ ہوں گی شاہینہ فریدی اور نسیم شاہ کے اوپر اگر وہ ٹوپ اوڈر سے جو ہے وہ وکٹے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ میچ میں اپنی گریفت مضبوط کر لے گا پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ تو فل بیلنسٹ ہے اور انڈیا کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی ہوگا نسیم شاہ، چاہینہ فریدی اور ہارس روف کا لیکن پاکستان کو جو ہے وہ اپنی بیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہوگی کیونکہ فخر زمان جو ہے وہ رنس نہیں دے رہے ٹوپ سے اگر فخر زمان نے رنس پچھلے تقریبا چھے سے ساتھ اننگز میں فخر زمان نے رنس بلکل نہیں دیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بگ میچ پلیئر ہیں تو یہی وہ بگ میچ ہے جس میں ان کو پرفوم کرنا ہوگا اگر فخر زمان جو ہے وہ آؤٹ ہوگے تو نیچے جو ہے وہ پریشر آ جائے گا امام الحق جو ہے وہ فوم میں ہیں بابا رازم کو بھی جو ہے وہ سکور کرنے پریں گے کیونکہ بابا رازم نے بھی انڈیا کے خلاف جو ہے وہ کوئی سکور نہیں کیا ہوپس ہو کہ وہ بھی اچھی بیٹنگ کریں گے اور پاکستان جو ہے وہ مہد جیتنے میں کامیاب ہوگا سو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو